رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اس آخری عشرے میں پانچ تاگ راتوں میں ہمیں لیلت القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے اکیس وی رات، تئیس وی رات، پچیس ستائیس اور انتیس وی رات ان پانچ و تاگ راتوں میں ہمیں خوب زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں بہت زیادہ باری کسے ایک ایک مسئلے کو ہم نے بتایا ہے نماز کس طرح سے پڑھیں اور پوری رات میں کس کس طرح سے عبادت کریں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور آپ کو اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ شب قدر کی رات میں یعنی لیلت القدر کی رات میں کس طرح سے عبادت کریں وہ جاننے کو مل جائے گا وہ ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں اس ویڈیو میں ہم اپنی ان بہنوں کو عبادت کرنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو کی ناپاکی کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں یعنی حیز کے دنوں سے گزر رہی ہیں یعنی نفاس کے دنوں سے گزر رہی ہیں حیز یعنی جو مہینے میں خون آتا ہے نفاس یعنی جو بچے کی پیدائش کے بعد میں جو خون آتا ہے اس کو حیز اور نفاس کہتے ہیں ان دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے تو ان دنوں میں کیا کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی ہیں اس کو ذرہ آپ غور کیجئے سب سے پہلے ہم اپنی ان بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو کی مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور شب قدر کی رات میں ہیں یا لیلت القدر کی رات میں یا پھر عام دنوں میں بھی ہم اپنی عبادت کو کس طرح سے کریں تو وہ بلکل مایوس نہ ہوں وہ بلکل گھبرائیں نہیں اس پوری ویڈیو کو آپ آرام سے دیکھ لیجئے آپ کا سارا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیسے عبادت کرنی ہے پیاری بہنوں آپ سے ایک چھوٹی سی ہماری درخواست ہے کہ دیکھئے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو بنائی جاتی ہیں سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور مفتیان دین کی نگرانی میں بنائی جاتی ہیں اور ہم آپ سبھی لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویڈیو کو بناتے ہیں تو ہمارے چینل پر سو میں صرف پانچ لوگ ہی ایسے ہیں جو کی سبسکرائب کرتے ہیں تو ویسے تو آپ کے مرضی کا معاملہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور ہمیں دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا چلیے اب آگے کی بات کو شروع کرتے ہیں جو ہماری بہنیں ناپاکی کی حالت میں ہیں اور شب قدر آ چکی ہے سب ہی راتوں میں عبادت کرنے کا طریقہ بلکل ایک جیسا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی اور ڈسکرپشم میں بھی مل جائے گی اور آرام سے آپ عبادت کرنے کا طریقہ جان لیجئے گا ان پانچوں راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب بے پناہ ہے چوراسی سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے پیاری بہنوں اگر آپ حیض یا نفاظ کے دور سے گزر رہی ہیں تو آپ بلکل بھی مایوس نہ ہوں آپ بھلے ہی قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ قرآن کو نہیں چھو سکتی ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جن کو کر کے آپ اس پوری رات کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں سب سے پہلے آپ وضو کر لیجئے اس کے بعد میں آپ مسلح پر بیٹھ جائیے مسلح پر بیٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ وضو کر کے مسلح پر بیٹھئے اور عبادت کیجئے جیسا کہ آپ استغفار کی تذویہ پڑھئے آپ تذویہ فاطمی پڑھئے یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ درود شریف کی تذویہ پڑھ لیجئے آپ قرآن کریم کو سن لیجئے قرآن کریم کو آپ سن سکتی ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو سنیے آپ اس پوری رات میں جس طرح سے عبادت کرنا چاہیں نماز اور قرآن کو چھوڑ کر اس طرح سے عبادت کر سکتی ہیں جیسا کہ پہلا قلمہ پڑھ لیں دوسرا قلمہ پڑھ لیں تیسرا قلمہ پڑھ لیں خوب زیادہ استغفار کریں خوب زیادہ درود شریف پڑھیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے لیے اپنے مرہومین کے لیے پوری دنیا جہان کے لیے سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگئے اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کی دعا مانگئے یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات میں آپ جو بھی کام عبادت کی نیت سے کریں گی اس کا آپ کو بہت زیادہ عجر و عنام ملے گا انشاءاللہ تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گی آپ اس میں تذویح فاطمی پڑھ لیں یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ درود شریف کی تذویح پڑھیں درود شریف کی تذویح پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے آپ اسی کے ساتھ ساتھ پہلا کلمہ پڑھیں دوسرا کلمہ پڑھیں تیسرا کلمہ پڑھیں آپ قرآن کریم کو سنیے اگر آپ ان چیزوں کا بھی احتمام کریں گی تو آپ کو اس پوری رات میں عبادت کرنے کا پورا پورا بھرپور ثواب ملے گا کیونکہ آپ کی مجبوری کو اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ اپنی اس مجبوری اس پریشانی کے باوجود بھی آپ عبادت کریں گی تو آپ کو ثواب تو ضرور ہی ملے گا کیونکہ بہت ساری بہنیں کیا کرتی ہیں کہ انہوں نے سوچ لیا کہ اگر ہم حیز یا نفاس کے دور سے گزر رہے ہیں تو سبھی نمازیں اور سبھی چیزیں ہم پر معاف ہیں تو دیکھئے ایسا نہیں ہے دیکھئے اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو اور باقی عبادت تو کری سکتی ہیں تو آپ اس چیز کا ایکسکیوز بالکل بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم ناباگ ہیں اور ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں قرآن اور نماز کے علاوہ اور بھی جو عبادتیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس پوری رات میں انشاءاللہ آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس پوری رات میں خوب دعاوں کا احتمام کریں خوب دعائے کریں اپنے دل کی تمام جائز حاجت کو اللہ کے سامنے رکھئے اللہ تعالی بڑا مہرمان بڑا ہی رحمان و رحیم ہے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو اللہ تعالی ضرور قبول کرے گا پیاری بہنوں ہم امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ اس رات میں کس طرح سے عبادت کر سکتی ہیں یہ اپنے علاوہ اور بھی بہنوں کو آپ جو ہے ویڈیو شیئر کیجئے کیونکہ الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے پر آپ کے ذریعے سے کسی اور بہن کا بھی اگر ڈاؤٹ کلیر ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں موسیقا موسیقا